نمسکار دوستو آن لین ہلپ کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کا سوگت ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ پر کتنی سیم کارڈ چل رہے ہیں ساتھ ہی وہ کون کون سے کمپنی کے سیم کارڈ ہے اگر آپ نے اس میں سے کسی بھی سیم کارڈ کو نہیں کھڑیتا ہے اور آپ کے آدھار کارڈ پر چل رہے ہیں تو آپ اسے بند بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے نام سے کوئی سیم کارڈ کوئی دوسرا ویکٹی یوز کر رہا ہے اگر وہ کچھ بھی گلت کرتا ہے تو اس کے لئے جمعہ دار آپ بھی ہوں گے اس لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ پر کتنے سیم کارڈ چل رہے ہیں کون کون سے کمپنی کے سیم کارڈ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساتھ ہی اس میں آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے آدھار کارڈ کو کب اور کہاں پر یوز کیا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکی کہ آپ نے بینک میں یوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے کس کس جگہ پہ آپ نے آدھار کارڈ کا استعمال کیے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کلیر دیا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ابھی تک تو سبسکرائب کر لیجے گا اور ساتھ میں آپ جو ہے بیل آئیکن پر کلک جرور کیجے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملے گا اور آپ اسے آسانی سے دیکھ پائیں گے سبسکرائب بلکل ہی فری ہے اس کا آپ کو ایک بھی پیسن نہیں لگتا ہے تو چلیے آپ کو آدھار کارڈ کے افیسیل ویب سائٹ پہ جانا اس کے لیے آپ کو ایک بڑاوزر کی جو بات ہوگی فائر باوز جیسے آپ پلے سٹور سے انسٹال کر لیجے گا میں نے اپنی پیچھلی ویڈیو میں بتایا کیسے آپ کو انسٹال کرنا ہے کیونکہ گوگل کروم میں جو ہے آدھار کی ویب سائٹ اوپن ہونے میں پروگلم آتی ہے اسی لئے آپ فائر بکس میں آدھار کارڈ والے ویب سائٹ کو اوپن کریں تو یہاں پہ جب آپ اسے اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کر کے بڑاوزر کو ڈانلوڈ کر کے اوپن کر لیں گے یہاں پہ آپ کو سرج میں اوپر لکھنا ہے آدھار کارڈ جیسے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ایسی آپ کو لکھنا ہے آدھار کارڈ اور لکھ کر سرج کر لینا ہے سرج کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی یو آئی ڈی اے آئی کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں www.uadi.gov.in .gov.in والے ویب سائٹ کو اوپن کریں یہ سرکاری ویب سائٹ ہوتی ہے تو اس کو میں نے اوپن کر لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے آدھار کارڈ پہ کتنی سیم کارڈ چل رہے ہیں تو دیکھیں جب آپ اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے تین کولم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک ہے آدھار انڈولمنٹس دوسرا ہے آدھار اپڈیٹ اور تیسرا ہے آدھار سرویس تو آپ کو آدھار سرویس والے میں دیکھنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دینا آپ کو سب سے نیچے سے اوپر ایک اوپسن ملے گا آدھار اوپسن ملے گا یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا آدھار اوپسن ہیسٹری اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے اس پہ کلک کریں گے آپ کو کچھ اس type کا پوپس ہوگا جس میں آپ کو بتا جائے گا کہ ایک نیا page اوپن کرنا ہے تو آپ کو OK پہ کلک کر دینا ہے OK پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا page اوپن ہو جائے گا نیا page اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پہ آپ کو تو یہ جو میں چوپچا دکھا Is ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں چار تین چار چاہا ہمارے پاس ہے تو یہ بھی آپ کو الگ دیکھے گا تو اسے آپ کو اس میں ٹائپ کرنا ہوتا ہے اور اوپر والے میں اپنے ادھار نمبر ٹائپ کرنا ہوتا ہے ادھار نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ کو سینڈ او ٹی پی پے کلک کرنا ہے Er toutست memo مبائل نمبر جو ادھار نمبر سےرجسٹر ہے ادھار کار سے اس پہ ایک میسج جائے گا جس میں ایک OTP code ہوگا جسے آپ کو ڈالنا ہوگا نیکس پیج پہ تو ہم یہاں پہ اپنا ادھار نمبر ڈال کر یہ جو code ہے اسے ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم send OTP پہ کلک کر دیتے ہیں تو جیسے آپ اپنا ادھار نمبر ڈال کر کے اس OTP پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک میسیج آ جائے گا آپ کے پاس OTP کا تو یہاں پہ ہمارے پاس میسیج آ چکا ہے تو اب یہاں پر جو آپ کے پاس option آتے ہیں اسے آپ دھیان سے دیکھئے یہاں پہ آپ کو بتا جاتا ہے authentication type تو مان لیجئے اب اگر آپ sim card کھڑتے ہیں اگر آپ کیول sim card والا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے یہاں پہ all میں سے یہاں پہ کلک کر کے اور biometric والے پہ کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ سبی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو all پہ رہنے دینا ہے پھلال میں آپ کو sim card والا ہی دکھاتا ہوں تو میں یہاں پہ biometric پہ کلک کر لیتا ہوں biometric پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ select date range آپ کو دیکھے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک calendar type کا سب ہوتا رہے گا مطلب date range کے آگے calendar یہاں پہ چھوڑا سا calendar دیکھے گا میں تھوڑا zoom کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو calendar ہے اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو date select کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ اگست اٹھا رہا ہے تو یہ شروعات والے میں آپ کب سے کب تک کا دیکھنا چاہتے تو میں اس کو تھوڑا سا back کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک arrow دیکھے گا جس پہ آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ جو ہے back ہوتے جائے گا تو یہاں پہ اپریل پہ آ گیا یہاں پہ میں پھر سے اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ جولائے جون مری اور اس طرح سے آپ کو کلک کرنا ہے جب تک آپ دیکھنا چاہتے تو یہاں فروری 2018 سے ہمیں دیکھا رہا ہے تو میں یہاں سے پندرہ فروری لے لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پندرہ فروری میں نے سولہ فروری لے لیا ہے اور یہاں کا date 2 میں آپ کو یہاں پہ date select کرنا ہے آج کا ہی select کر لیتا ہوں میں 14 اگرس ٹھیک ہے یہاں پہ number of record یعنی کتنے record آپ 100 کروانا چاہتے ہیں maximum 50 record allowed ہے تو یہاں پہ میں جو ہے آپ یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں 50 تک تو آپ کو دکھائے گئے تو یہاں پہ میں 50 ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو OTP ملا رہے گا اسے آپ کو ڈالنا ہے یہاں پہ میں Top ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ OTP ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں OTP پھر SKI یہاں سے لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں نے OTP لے لیا ہے دیکھیں OTP میرا یہاں پہ میرا OTP ओٹی پی ہے 18 23 تو اسے میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے OTP ڈال دیا ہے 28 28 27 دیس ٹھیک ہے جب آپ ڈی پی ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ کو سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ سب میٹ پہ کلک کر دیں گے آپ کے سامنے آپ جو بھی آپ نے جہاں جہاں یوز کیا ہوگا سیم کارڈ خریدنے کے لیے وہ آپ کو دیکھ جائے گا تو اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ دکھا رہا ہے ابھی تک جو میں نے ایک ہی سیم کارڈ خرید آیا جو کی ایرڈل کا سیم ہے اور وہ سیم کارڈ میں نے خرید ہے تیرہ جون کو ٹھیک ہے کیونکہ دو بار دکھا رہا ہے بھارتی ایرڈل تو یعنی کی آپ جب سیم کارڈ خریدتے ہیں تو آپ کو دو بار جو ہے فنگر پرنٹ دینا ہوتا ہے تو آپ یہ من سمجھے گا کہ یہ دو سیم کارڈ ہے یہ ایک ہی سیم کارڈ ہے اس لیے آپ نے دو بار جو ہے اس پہ فنگر پرنٹ دیا ہے تو اس لیے یہاں پہ دو سو ہو رہا ہے کیونکہ دونوں ہی تیرہ تاریخ کو سو ہو رہی یہاں پہ آپ کو ٹائمنگ دیکھ جائے گی آٹھ بج کر 40 منٹ میں اور آٹھ بج کر 43 منٹ میں تو اس طرح سے آپ کے نمبر پہ جتنے بھی سیم کارڈ چل رہے ہوں گے اس کو آپ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہاں پہ آپ کو یہ نیم دیکھے گا بھارتی ایرڈل تو آپ یہ پتہ کر سکتے کہ کونسے کمپنی کا سیم کارڈ آپ کے نمبر پہ چل رہا ہے تو دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیم کارٹ swo cautießは خاطر آپ کے نمبر پہ نہیں چل رہا ہے اور کس کمپنی کا سیم کارٹ ہے ٹھیک ہے demandを کہہ 2018 ماہل یہاں air ڈیل کا سیم کارڈ تو آپ کو اسے کیسے بند کروائیں گے villages میں آپ کو بتا دیتا ہوں québo cu 73 cach invest они bob تیجہ تو move جھو سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو جانا آیا جو بھی لوگ سینم کار رہے ہیں وہاں پہ جا کر کے آپ اس× نیو ج seven êuیں کر رہے ہیں اس چند کو بند کروا سکتے کیونکہ یاہاں پہ جیسے نے ان کی اس کو بند کروا سکتے کہ یہاں پہ میں نے استعمالی ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ابھی تک بھی تو سبسکرائب کرجئے ساتھ ہی اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں الہار کار سے ریلیٹر تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے کمنٹ کا ریپلائی کرنے کا اگر ایک ہی سوال زیادہ کمنٹ ہوئے تو اس پر میں ایک ویڈیو الگ سے بنا دوں گا تو چلی میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا گوڈ بائی